اسٹرانومی کے اندر وہ کہیں نہ کہیں سے فیس بک سے ہو جاتا ہے انٹرنیٹ سے یا اس طرح جس طرح آج ہم آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں کسی نہ کسی ایونیو سے ایونچلی ہم تک پہنچی جاتا ہے اور آج سے دو سال پہلے مطلب تک جیبن ڈیٹھ سال مجھے ہو گیا ان سے اسوسییٹڈ ہوں میں ہمارا ٹین مہینے میں ایک ایونٹ ضرور ہوتا تھا لیکن آج الحمدللہ we are holding one ایونٹ ایونٹ ایوری منت ابھی last week ہم لوگوں نے 8th of this month ہم لوگوں نے F9 park میں ایک public event کیا تھا اور اس میں ہمارے CDAK بھی اور ڈپٹی میر صاحب بھی آئے ہوئے تھے and a large organization ہے علی فیلان کے نام سے ان کے بھی لوگ آئے ہوئے تھے تو a number of people were there about 200 people جو کہ ہمارے اسی equipment سے they were able to view the moon they were able to view saturn اور باقی astronomical objects from them کو observe کرائے ہمیں چاچا ساتھ ایک پہ عام message محصول ہوا ہے اور message میں پوچھا یہ جا رہا ہے کہ میں نے دیکھا چاند کو سیٹن کو میں نے دیکھ لیا ماز کو کسی اور چیز کو what's the finding as a amateur یا as a hobby میں کیا نتائج لوں گا sensation کے علاوہ goosebumps کے علاوہ اس کے علاوہ کیا نتائج مرتے ہیں اس کی scientific understanding کیسے develop ہوتی ہے what do we get in the end جس کی پہنچ جہاں تلق اس کے لئے وہیں پہ تو basically بات یہ ہے کہ آپ کی جو ایک understanding ہوتی ہے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں آپ لوگ بچوں کو سکول میں ہم لوگ پڑھاتے ہیں جی gravity ہے کشل سکل ہے earth rotate کر رہی ہے sun rotate کر رہا ہے ہر چیز روٹیٹ کر رہی ہے اس میں آیت بھی ہے کہ ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے تہر رہی ہے اس کی جو gravity آپ realize کرتے ہیں first time جب میں نے telescope set کی اور میں نے چاند کو observe کیا تو ہر ایک منٹ کے بعد telescope سے چاند auto focus ہو جاتا ہے آپ کو actually realize ہوتا ہے کہ کتنی سپیڈ پہ دنیا move کر رہی ہے اور کتنی سپیڈ پہ چاند move کر رہا ہے اور یہ کتنے بڑے objects ہیں اور یہ کتنے بڑے objects سوچے وہ سپیس ٹائم کے کپڑا کتنا بڑا ہوگا جس میں تہر رہے ہیں exactly سپیس ٹائم جس میں میں نے پہلے کہا کہ جس کی پہنچ جہاں تر لگ تو آپ کو جب انجی realize that آپ جب جوپیٹر کے مونز کو پہلی دفعہ observe کرتے ہیں and how many i think اس کے زیادہ ہیں اس کے تو بہت زیادہ ہیں اس کے پاس تو 30 odd ہیں جوپیٹر کے نہیں سیٹرن کی سیٹرن کی observe کریں تو after every like مطلب ایک دن آپ نے observe کیا within that day within that one observation session آپ کو پرسلے گا کہ they have changed their place علی بھائی یہ بار بار مجھے curious کرتے ہیں اشارہ کر کے دکھاتے نہیں ہیں میں ایک دفعہ وعدہ نہیں جھوٹا ہی سہی پیار تو کر آپ کہیں کہ ہر کام سمدے اچھا میں نے سنا تھا کہ کوئی app بھی آئی ہے جو بتاتی ہے کہ planets اس طرف ہیں تو کیا کوئی ایسی apps freely available ہیں android store وغیرہ جی 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 یہ آپ کو بہت ساری apps مل جائیں گی google sky مل جائے گا star chart مل جائے گا مطلب free apps وہ اس سے کیا ہوتا ہے تھوڑے تفصیل میں بتا ہی ہے ان apps کا basically اگر کوئی starter ہے in astronomy جس کی interest ہے اس کے لئے they're ideal آپ کو پہلا جو problem ہوتا ہے آپ کو جو پہلا جو ایک starter ہوتا ہے اس کو یہی ہوتا ہے کہ میں مجھے objects کا پتہ چلنا شروع ہو جائے اور اس چیز میں i would like to take this opportunity to take online one of our astronomers members he's calling us in from the united kingdom اسلام علیکم جی اسلام علیکم احمد جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم رزوان ہے یہ خابر آپ کے پاس آئے میں جی آپ live ہیں اب رزوان ہمارے ساتھ اور ہماری discussion چل رہی تھی کہ ایک جو amateur astronomer ہے یا جو astronomy کا انتھوزیاسٹ ہے جب اس کی یہ curiosity سٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں آج کل کے دور میں جو applications ہیں اور جو اس طرح android based app store وغیرہ پہ جو available ہوتی ہیں وہ کیا role play کر سکتی ہیں اور وہ مطلب کیسے جو ہے ایک ایمیٹور astronomer کی انٹرسٹ کو مطلب کرتی ہیں سکتی ہیں سکتی ہیں آپ کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ کی الیویشن کتی ہے آپ سی لیوز سے کتنا اوپر کتنا ایچھے ہیں اور پھر جیسی جیسے اپنا موو کرتے ہیں آپ کو آم باتا ریتا ہے کہ اچھا جہاں پہ اس ٹائم پہ یہ سٹار یہ پہ ہونا چاہیے جیسے آپ اپنا فون موو کریں گے تو آپ کو امیگیٹ کر جائے کہ یہ سٹار ہے یہ پلانیت ہے یہ گیلیکس ہے یہ میکیلر aman کو to کے پاس آپ کے پاس کام باتا گیلک کی کی ہے تو ہی حاصلہ در اپلکیشن کو پیل ایریا جو کہ اگین اس اپری اپلکیشن اور اس میں بھی آپ پنچن کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کہاں پہ کیا اپسٹ ہوگا اس میں آپ پاس فورد کر سکتے ہیں آپ دو آزار سال پیچھے بھی چاہ سکتے ہیں اچھلی خورم اس میں نا جو اپس کا جو رول ہے مطلب آج کل بچے آپ کو پتا ہے یہ موبائل تو چھوڑتے نہیں ہیں میرے تو بہن بھائیوں کی بچے ہیں میں تو انسا اپنا موبائل ہی ٹھپا دا رہتا ہوں and you're trying to tell your bachelor no actually i'm not okay basically the point is کہ جو نیا starter ہے نا astronomy کا اس کو جو ہے یہ بہت زبردست input جو ہے نا مل جاتی ہے اس کو سارے objects سے familiarity create ہو جاتی ہے and Rizwan will also agree Rizwan کو میں دبارہ reintroduce کرا دوں he's a member of Park Astronomers and he's one of very active members actually he's based in the UK and one of the technically مطلب ان کے پاس equipment بھی وزر جانتی کینڈم کے اندر he's got very good equipment وہاں پہ Park Astronomers کے جو events وغیرہ ہوتے ہیں live stream پہ ہم لوگ جو astronomy کا experts کو لیتے ہیں وہ ان کے ہی کافی سارے جاننے والے وہاں پہ ہیں تو مطلب he's representing us abroad اور رزوان میں I was just telling خرم about اپنا جو star chart اور جو sky ملہب گوگل sky ہے یہ جو basic applications ہیں کہ یہ familiarity create کر دیتی ہیں کسی ویمیچور astronomer کے لیے sky objects کی بھی اور ایک بندے کا mind open ہو جاتا ہے کہ یار میں دنیا میں کہاں کھڑا ہوں اور میرا آسمان کیسا ہے یہاں سے اس خطے سے یہاں پہ میں توڑا سا آدم یہ کرنا چاہوں گا کہ for example Mars کچھ planets ہیں جو کہ آپ نیکیڈ آئیس دیکھ سکتے ہیں Mars آپ نیکیڈ آئیس دیکھ سکتے ہیں Venus دیکھ سکتے ہیں Jupiter دیکھ سکتے ہیں Saturn دیکھ سکتے ہیں یہ چار ایسے planets آپ کی نیکیڈ آئیس دیکھ سکتے ہیں لیکن جیسی آپ ان کو دیکھیں گے آزکار تو لگے گا کہ آپ کوئی ستارہ ہے مکتا ستارہ ہے لیکن جیسی آپ کو پدر کر چاہے کہ یہ ستارہ نہیں یہ پلانیت ہے پلانیت 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 آرہی ہے ایرس پلانیت پلانیت دیکھ رہا ہوں آپ کی مجھے آپ کی تورپنیت پلانیت دیکھ رہے آپ کی اپنی اپنی آپ کس جگھا پہ کیا دیکھ رہے ہیں اور پلاش ایک چیز چیز چونکہ یہاں پہ ہمیں نظر آدھ پلانیت ستارہ پلانیت تیز تیز یہ ستارہ کچی وہ ایک سپلوڑ ہوں آج پلانیت ملین ستارہ ستارہ اتنا بڑا ہے کہ آپ اگر اس کو نکیڈ آئی سے دیکھو تو وہ آپ کو white lighting نگر آپ کو orange light اور نگر آپ کو orange hue کیونکہ اس کی جو distance ہے so massive کہ جہاں پہ sun ہے اور جہاں پہ jupiter ہے جہاں پہ jupiter ہے جہاں پہ jupiter ہے جہاں پہ جہاں پہ سٹار ہے اور جیسے ہی وہ سٹار سٹار کرے گا تو it is being said کہ at least for two weeks اس کی روشنی روشنی کے ساستہ کو نگر آئے گی it's such a fascination it's fascinating that آپ کو کچھ explore کرنا ہے آپ کو دیکھنا ہوگا hello i'm the like kind of an anchor for the show i guess and my zone is like how we we resolving things from fiction there is a movie named as hot on it's it's a cartoon movie of the kids and it speaks on the same phenomena کہ ایک elephant نے اپنی nose میں ایک flower پکڑا ہوتا ہے اور اس flower کے اوپر ایک speck ہے چھوٹا سا دانہ ہے اور اس دانے کے اندر ایک یونیورس ہے اور ہوتن کو کیونکہ وہ کہتے ہیں elephant ہے اور اس کے ears بڑے تھے تو اس کو آواز آن لگ جاتی ہے so when i look at the universe i feel the same situation so آپ کو کیا لگتا ہے how important it is اگر سکھ students سن رہے ہوں for them to look at the sky even they are from any signs what's your say over it سب سے پہلے تو ہمیں یہ دکھنا پڑے گا کہ کائن آپ کی پڑھی گیا ہے ٹھیک ہے اس کا اندازہ ابھی ساکھنا ہم ملا رہے ہیں the known distance is about 13.4 billion light years اور in terms of when ہم جب کہتے ہیں light years کی بات کرتے ہیں تو it's the distance جو light travel کہتی ہے ایک سال دیں اگر آپ light shine کریں گے تو light distance 3 to 10 raised to power 8 per second like that's a lot exactly it's a lot let's call it a very nasty number 13.4 billion light years تک ابھی تک ہم لوگ بیکھ چکے ہیں اپنی universe کو اسے آگے بھی ہیں اور ہوگی بھی ہم ابھی تک وہاں تک پہنچنی سکے ہیں اب چھتی ستارے میں دیکھتے ہیں اس night sky میں دیکھتے ہیں ابھی آپ تین گاؤں ساٹ پہ جاہاں پہ light pollution نہیں ہے اپنی گالکسی کے اندر دیکھ رہے ہیں چکے ایک چھوٹا پورشن ہم دیکھ رہے ہیں very very small پورشن پورشن وہ پورشن جس میں کبھی چینج نہیں ہمارے لگی ہم لوگ گالکسی کے سپر پہ ہوئے ہیں اور اس کے بات ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ویجولایج کرتے ہیں نیپی لاز نیپی لاز نیپی امیشن جو کیا تاریم سٹار رمانیشن دیکھ رہے ہیں ہم ان کو امیش کرتے ہیں جس اگین ہماری گالکسی کے رہے ہیں اس گالکسی کے پاہے ہمارے پاس انڈرومیڈا گالکسی جو کہ ہماری لیرز گالکسی ہے ناو ہم کہتے ہیں ہماری میبرین گالکسی تو ہے جس بلکل اگر پاکسان ساڑ رولیا اوپر نیپر رہے ہیں ہماری گالکسی کو کنسی کرتے ہیں لیکن گالکسی 2.5 ملین 9 years اور ہم اس کو نکی دار سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آگے اس گالکسی کی تاری کتے ہوں گے اس کے اندر پلانیت کتے ہوں گے اس کے پلانس کیسی ہوں گے ان کی فرمیشن کی ہوگی پر آگے 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 فردر چلے جائیں تو supernova جو کتے سار ایکسٹر کرتے ہیں آگے 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 جہاں پی آپ کی stellar missary بھی بن رہی ہے آگے جہاں پی آپ کی نیز بارے بون رہے تو it's it's all related to the fascination plus the education plus the human consciousness جو کہ یہاں پی کیا رہے روزوان جو there is żadne دو مل компьютer so why so big is 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 there can ever be a life on any other planet or any other multiverse what's your say over it my now this is just my personal opinion and I think yes now this there will be some sort of green martians out there or you know everything microbial bhi life form this microbial life form you have to reach there until you have to reach there now we understand life we understand that it is very necessary to drink water because we look at our own we look at our own geography we look at our own biology we can relate to that because we don't have to relate to that we can see where life can exist where there are a lot of ACTs in your room there is not exist there is not exist there is not exist we look at our own we look at our own so we can't deny anything now life form exists and it will be hard now it will be for intelligent life form to be able to now this is another speculation maybe we are the only one but maybe we are not the probability of finding the probability of finding the probability of finding there is something it is a case of when you will find it perfect thank you so much for tuning in with us and then there is another beautiful conversation which took place between Rabindranath Tagore and Albert Einstein and I always recommend everyone that we should have read that we are heading towards a short commercial and time check break that debate is on the same thing that's between Albert Einstein and Rabindranath Tagore it's an epic conversation there is only the only universe I know is through my brain so there is no other so what we are chatting after 2.30 after 2.30 we will be telling about Pakistan in astronomy who is role playing in Pakistan where societies operate and how people who have an interest in astronomy can reach after them perfect Ali bhai while we are talking after 2.30 exactly we will discuss that in detail because in Pakistan there are a lot of hobbits astronomers who do not know about it who do not know about it and who are in Pakistan and have a great equipment and a great knowledge plus some of our people who have international observations who have facilitated over the international observations and who have Pakistan which we call dark area dark area that there is no official observatory which has been studied and that there is no capture which has been told that there is a star which is within its life ending in our life so that the universe can see different ways from the world that we can see different ways from the world and that data can be captured from different ways and that is this too that we can capture this data to be captured and other which can be ان امیجریز کو اور ان ڈیٹا کو ان کے لائٹ اسپیکٹرم کو ان کے دفرنٹ ایکسپیکٹس کو جو ہے وہ کیپچر کرتے ہیں اور ان کو پروسس کرتے ہیں for their further findings تو fortunately ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں اور ایسے گھڑوں کے اندر observatories بنی ہوئی ہیں جو کہ اس قسم کا لائٹ اسپیکٹرم انیلیسز بھی کر لیتی ہیں اور اس کا ڈیٹا جو ہے وہ ناسا جیسی ایسی ارگنیزیشن کو پروائیٹ کرتی ہیں تو اس کو ہم بہت ڈیٹیل سے دیکھے چاہے گے کیونکہ ان کی اب بہت زیادہ contribution ہے اور میں پاکستان کی ہیروز کہتے ہیں اور ان کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے گے اور یہ تب کام کر رہے ہیں جب کوئی جانے کی اندر ایکسیسیبل اور وہ اپنے گھر میں دعوت دے کے بلاتے ہیں اور جب ویسی observations کر رہے ہوتے ہیں they are open for everyone پاپیس آئیں گے علی اور خاور کے ساتھ گفتگو آگے پڑھائیں گے جو آج موجود ہیں they got a telescope which we were keeping live آج موجود ہیں خاور اور اللی they are from park astronomers they brought a newtonian telescope which i really tried to touch and hit in my hand that you can't touch it's very sensitive no i didn't do that so just a joke so thank you so very much for coming in our show اور خاور اور اللی نے جی اس کو جیر دمانسترین والی video ہے that's available on our official facebook page which is www.facebook.com slash fm101channel pakistan اور انہوں نے بتایا کہ ستاروں کو دیکھنے سے تشنگی بڑھتی ہے ذہن میں وسط آتی ہے آپ کو کائنات کے بڑے ہونے کا پتہ چلتا ہے اپنے اندر کنات بھی میرے خواہد سے لازم ہے ہا جانے چاہیے so let's give them a welcome back اسلام علیکم جی بھی so what are we talking about now علی بھائی میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا ان لوگوں کے بارے میں جو ہے نا community ان کی exist کرتی ہے جس کے پاک astronomers بھی ایک member ہے lahore astronomy society last کے نام سے ایک دردارہ lahore کے اندر exist کرتا ہے جو کہ امیر آسم ایک astronomer ہے پاکستان کے he is one of the leading people جو کہ astronomy کر رہے ہیں اور جس میں پہلے علی بتا رہے تھے کہ he is مطلب ایک professional astronomy اور observatory انہوں نے اپنے گھر پر بنائی ہوئی ہے such is his level of dedication similarly کراچی کے اندر there is کراچی astronomy society جس کے اندر ابو بکر شیخانی اس وقت he is currently the president of that society and کراچی والی astronomy society regularly رج جگاز کراتی ہے ان کا ایک event ہے وہ ہر منت میں ہر دو منت کے بعد ایک کوئی destination چوز کرتے ہیں بلوچستان میں چلے جاتے ہیں کہیں پہ open night skies ڈھونڈتے ہیں and they take 70 80 odd people and they conduct a whole observation night and it is مطلب their contribution to astronomy پاکستان is I'm losing we are very lucky in terms of that ہمارے پاس پاکستان کے اندر we have so many areas مطلب آپ بلوچستان میں جس طرح کراچی astronomy society والے جاتے ہیں وہ mud وال کے نوز ایک جگہ ہے انہوں نے انگول نابلکو جمہدی ہے اور اترکی سب کے ماؤنٹ جو ہے وہ particularly اسلام بات مطلب اگر میں اپنی بات کروں آپ کسی بھی hill spot پر چلے جائیں مطلب نتیہ گلی چلے جائیں آپ ادھر چلے جائیں آپ گلگے چلے جائیں آپ literally آپ مارگلہ جو جس گیت آؤٹ اوٹ اوٹ سیٹی سنٹر اور پاکستان کے اندر there are very very good night skies ابھی ہم نے جن کو لیا تھا لاہوہ اپنا سوری UK سے ہماری جو میمبر ہیں احمد رضوان یہ ان کی بھی مطلب بڑی observation کی hobby ہے اور انہوں نے پہلے ایک set up بنائی تندیانی ایک ایک location ہے جہاں پہ park astronomers نے پہلے تین دفعہ event already conduct کیا ہوا ہے and he is not far away excellent nights guys ابھی اگر سیف ہماری president ہماری ساتھ ہوتے تو جب جب میٹیو شاہور ہوتا ہے وہ سٹھند یا نہیں بلیں گے آپ اچھ اچھ یہ ایک بہت زبردست event ہوتے ہیں آسمان میں اس نظر آتے ہیں اور آپ پتہ کہ comet وہ چیزیں ہیں یا meteorite وہ چیزیں جو کہ اکثر ہمارے اس جو اٹموسفیر میں انٹر ہو جاتے ہیں اور انٹر ہونے کے بعد اس میں جو فرکشن ہے اس کی وجہ سے ان میں آگ لگ جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے exactly میٹیو شاور تب ہوتا ہے جب ارث کسی کومیٹ کے پاتھ میں سے گزرتی ہے جب کومیٹ کی سے گزر گیا اپنے دست پارٹیکل سسپنڈ ہوگئے سپیس میں اب جب اس پاتھ کے تھو ارث گزرے گی تو اسے وہ نظر آئیں اور آپ کو پتہ ایک سولر سسٹم سارے سارے کی چیزیں they are moving together in cohesion so there are particular dates جس کے اندر وہ meteor showers particular days اور particular nights میں visible ہوتے ہیں تو اور پارک ایسرانومرز جب بھی میٹیو شاور ہوتا ہے آپ ہمارے فیس بک پیج پہ تون ان کریں اس کے ابزرویشن کے لیے پارک ایسرانومرز پیج پیج کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمارے آڈینس کو پتہ چلتا رہے کہ انہوں نے کیسے اس چیز کو observe کرنا ہے best observation time کیا ہے observation viewing angle کیا ہے اس سن کی تمام کی تمام details ہیں ہماری facebook page پہ آویلیبل ہوتی ہیں اچھا اور آپ نے کہا کہ آپ کے جو بھی events ہیں ازادتر جو international events جیسے space week وغیرین کے ساتھ ہی aligned ہوتے ہیں دیکھیں سر astronomy ایک ایسی science ہے جس میں event ہمارے control میں تو ہی نہیں وہ تو قدرت نے کرانا ہے اور ہم نے اس کو observe کرنا ہے تو باقی جو public observation sessions ہوتے ہیں مطلب let's say moon کی کوئی dates normal مطلب آپ rising moon ہو یا winning ہو یا waxing ہو it doesn't matter اس کے لئے تو we hold at any time اگر آپ کہتے ہیں نا let's organize an event for observation within october تو we can do that اچھا what we اپنی نیٹونین تیلیسکوپ سے ہم کیا دیکھیں گے moon پہ what exactly کتنا پاس نظر آئے گا کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں بغیرہ actually جیسے کہتے ہیں نا seeing is believing کوئی بات ہے once you see it you'll believe it how close make it clear for the listeners for the listeners basically آپ کو جس طرح آپ نے NASA وغیرہ کے images دیکھے ہوں گے آپ کو moon کی ایک ایک کریٹر ایک ایک ڈیٹیل نظر آتی ہے the curves the mountains and the the point is کہ جب ریمی ہو مطلب آدھا moon مطلب six seven half days side on view ہو that is the best time for that for this purpose آپ کو moon کے complete ڈیٹیل نظر آئے گی sun light will be lighting up half of the moon and جو ridge ہوگا جہاں پہ edge ہوگا sun light اس کو جب آپ when you look at through the telescope تو آپ کو تمام کی تمام features in detail نظر آئیں گے shadows نظر آئے گا اس کے mountains آپ کو سمجھ با رہا ہوتے ہیں کتنی height ہوگی رہا ہے وہ بہت اچھا viewing ہوتا ہے فل moon پہ جو ہے اس کے سارے features light کی وجہ سے رہا ہوتی رہا ہوتی ہے اس کی وجہ سے اتنا ویزیبل نہیں ہوتا تو جس خاور نے بتایا دوسرے تیسرے دن چاند 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 بہت اچھا آپ پرسپشن دیتا ہے ریل اس کا سنس دے رہا ہوتا ہے سورج کیسے پڑھ رہی اس کے شیدو سے پڑھ رہے اللہ بہت پریکٹیکل اور پرشنل باتیں کریں ہم بہت جو مجھے بار برس کوششن آرہہ کہ how to get a telescope in a good reasonable price and how much time i have to give آپ دونوں پریکٹیکل آدمی ہیں you run your life so what's your answer رہے اچھلی وہی بات ہے فیس بوک میں بہت سارے لوگ ہیں جو کھے ٹیلیسکوپ جو ہے سیل آؤٹ کر رہے ہیں بلکل بلکل اور not only a hobby but as a business بھی وہ یہ کام کر رہے ہیں ٹھیک کراچی میں ایک صاحب میں نام بھول نو کانسٹ بلکل تو آپ فیس بوک پہ پہ آپ ٹائم اور موڈ جو ہے وہ دونوں اور بچے خاص اور پہ اسوسیییٹ ہوتے ہیں اگر یعنی ان کے ساتھ کوئی کمیٹمنٹ نہیں بھی تو میری تو عادت ہے کہ میں اپنے لون میں نکالتا ہوں تیلیسکوپ اور بچوں کو بھی دکھاتا ہوں اور خود بھی لگ جاتا ہوں تیلیسکوپ جب میں لیا تو پہلے میرے پاس چھوٹے بینوکل وغیرہ چھوٹا جب میں لیا تو پھر میں ایک روٹین اپنا پیٹرن بنانا شروع کر دیا کہ ہفتے میں اگر میں جلدی فارے ہو جاتا ہوں تو یا دن ہوتا ہے سنڈے وغیرہ فیملی گزر جاتا لیکن میرا ویڈنس دے کا اور تھسڈے کا اکثر میرا ہوتا ہے کہ رات کو ٹیلیسکوپ لگا لیتا ہوں اس میں اگر اس دن مون والی نائٹ ہے تو مون observe کر لیا یا جو بھی object چیز ہے یا بارڈو لگا لیا بلکل اس میں ایک جو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے نا once you start doing this observation تو پھر you start enjoying it وہ ہے astrophotography exactly لاہور astronomy society اور پاک astronomers اسلامباد ہم لوگ astrophotography کے fundamentals کے بارے میں بھی ورکشوپ سوارے conduct کراتے ہیں اور لوگوں کو educate کرتے ہیں about کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے جو اتنے awe inspiring قسم کے images ہم دیکھتے ہیں سیٹرن کے اور انڈرومیڈا گلیکسی کے وہ کیسے لیے جاتے ہیں کرنا اتنا آسان نہیں اس کے فوٹوگراف نکالنا اتنا آسان نہیں ہے اس کو بالکل اتنا آسان نہیں ہے اور اس کے لئے آپ کو ٹھیک ٹھیک پیشنس اور آپ کو ایکپیپمنٹ بھی چاہیے اور پلس آپ کو جو فوٹوگرافی ہے اس کی ڈیٹیلز بھی آنے چاہیے اپلیس اگر آپ ڈیس پاس wide lens ہونا چاہیے wide field lens ہونا چاہیے ایسے ہی without ٹیلیس کو اگر آپ فوٹوگرافی کرنا چاہتے ہیں اس کی ایکی رائیٹ تو وہ بھی ڈیس ایلر کے تھو آپ کر سکتے ہیں آپ wide field camera wide field lens لگا اس کے ساتھ ساتھ ایر ویسے ای ای شوڈ ہم پلان کریں پاکسترانوی جو دیجل فوٹوگرافر وہ ایکیپ لے آئے ویسے پاکسترانوی 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 دیسل آرکا اگر لوگا انترس اس طرح بہال ہو جائے تو میں نے فوٹوگراف کیا جو پیٹر کو ٹھیک ہے اب فوٹوگراف کرنے کے بعد اگر آپ اس کے اوپر چھوٹا سا آرٹیکل لکھ لیتے ہیں کہ آپ اس کے جو بینڈ دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے آپ نے جو اس کا اورنج نظر آتا ہے وہ کیا ہے اور اگر آپ وہ چھاپ دیتے ہیں تو ایک پریزر ہو گیا چیزوں کے اوپر اور وہ بتا رہے ہیں کیونکہ یہ جو جس کے بھی خوان نے بات کی سپورٹ کی بات یہ بہت زیادہ عرصانی جو ہمیں پتا چلا ہے اور یہ بہت طوفان کو ریپریزنٹ کرتا ہے جو کہ بہت تیزی سے اور کہیں سو سالوں سے یہ چل رہے ہیں اور بڑی مزدار بات جو میں بج گئے دو بج گئے بلکل یہ ایسا ٹائم کنزیومنگ جو ہے نا یہ کام ہے اور وہی بات ہے کہ آپ نے کہ سیٹرن دیکھ لیا یعنی کہ اگر آپ تیلس کو ایسٹرنم سے لگاؤ نہیں تو آپ سوال یہ ہے کہ سیٹرن کو دیکھ لیا اب میں اور کیا کروں روز رات کو سیٹرن کو آپ نے اس کی فیز دیکھ لیا سیٹرن کو دیکھ لیا اس کی فوٹوگرافی کر لی جوپیٹر کو دیکھ لیا اس کی فوٹوگرافی کر لی اس کے علاوہ اتنے زیادہ اوبجیکٹ سا آپ آگے بنیں اب آپ اس گیلیکزی کو دیکھیں گیلیکزی سے باہر نکلیں تو ہمارے پاس ایک پورا کیٹلوگ ہے میسی ایسی اوبجیکٹ کا اپری دنیا میں اس کے میری ایسی ایک نائٹ میں آپ کتنے اوبجیکٹ دیکھ سکتے اور اس میں ایک چیز ہے جو ہمارے آڈینس کو آپ کو ایسی چیز سٹارٹ کرنے کے لیے اللہ آپ باہر گیجٹ کی اپلیکیشن اتنی آگئی ہیں آپ کس اوبجیکٹ کو دیکھ رہے پہلے تو آپ 90% لوگ تو پتہ نہیں ہوتا یہ ستارہ ہے برائیٹ یہ جو جو پیٹر ہے تو آج کل کے دور میں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہی ہے آپ ٹائم نکالیں اس کے لیے آپ اپنی انکوزیوٹیونس کریں آپ آسمان کی طرف دیکھیں احمد جاوی صاحب فرماتے نیا بن کباب کھا لیتے ہیں ذہن کو نیا لفظ مطارف نہیں کراتے آپ دیکھیں کہ ہم پچیز آر تیز آر کے نورمل فون ہیں دس آر بارہ آر 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 بیز آر سوٹ پہن لیا مصلاح یہ ہے کہ اسکولوں میں ہمارے پاس ٹیلسکوپ نہیں میکروسکوپ رکھا بیکٹیڈیا دیکھ لیا لیکن ہمارے پاس ٹیلسکوپ نہیں جبکہ وہی بات ہے جتنے فون ملتا ہے پاکستان میں ٹیلسکوپ ہوئے لیبل ہو جاتا لفظ سبھا سمجھ لینے سبھا تھنڈی ہوا تو ٹیلسکوپ سے آنکھ لگا دیکھو کہ رات کے ٹائم تو پتا چلے کہ نہیں اچھے بڑی اچھی بات کہ مغرب میں سپورٹ بن گیا ہے ایک رات میں ٹیلسکوپ بھی ہے تو یہ آپ کر سکتے اور گرمیوں کی راتوں میں سمر نائٹ پہ یہ انٹرنیشنل ایویٹ ہوتے اس پر پارٹیسپیٹ کر سکتے اور جو میسیر اوبجیکٹس ان کو دیکھنا پاکستان میں اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ نورڈن ہمیسفیر پہ یہ سارے ویزیبل ہو جاتے ہیں لیکن ان کو بینکولر سے دوربینوں سے اور ان ٹیلسکوپ سے دیکھنا اتنا آسان نہیں جب تک آپ پتا نہیں ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے فور اگزامپل ہم نیبیولا کی بات کرتے اور آئین کی بات کرتے انڈرومیڈا کو بات کرتے انڈرومیڈا جو ہے وہ قریب ترین گیلیکزی ہے اس کی یعنی کہ آپ نائٹ سکائے میں جہاں پہ لائٹ پولوشن کم ہو وہاں پر آپ انڈرومیڈا کو اپنی نیکیڈ آئی سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کی جو ہم کہتے ہیں حالہ جو روشنی کا حالہ ہوتا ہے وہ چاند سے بھی بڑا ہوتا ہے ہمیں کیا ساتھ ایک پہ ایک مسیج موصول ہوا ہے وہ کہتے ہیں moon requires different colors like red moon why we call them so and what other terminologies are associated with movement of moon وغیرہ کیا جیسے آپ مختلف الفاظ پہلے بول رہے تھے ہا actually یہ ایک چھوٹا سا مطلب جو ہم لوگ اپنی workshop وغیرہ آتے ہیں اس میں astronomy fundamentals پہ we give this education about the basic phases of the moon for example جو moon ہے مطلب full moon تو سب کو پتا ہے نا کہ چودویں کی چاند ہوتا ہے وہ full moon ہوتا ہے چودویں سے پہلے it's called a waxing gibbis کہ جو زوزانہ ایک crescent سے increase ہوتا جاتا ہے towards a full moon اور پھر چودویں کے بعد it's called a waning gibbis جو کہ towards a moonless night subsequently چھوٹا ہوتا جاتا ہے تو یہ basic phases of the moon ہیں اور یہ جو red moon ہے یا اس طرح کے جو ہوتے ہیں terminologies ہوتی ہیں اس میں بہت ساری مطلب different background ہوتا ہے کبھی ایک partial lunar eclipse ہو تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ it's a red moon یا پھر ایک مطلب ارث کا آدھا سا 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 پڑھتا ہے تو اس کا color change ہو جاتا ہے کبھی weather phenomena کی وجہ سے ہو جاتا ہے کہ once the moon is rising and you look at it تو اس کا color different نظر آتا ہے لیکن جو میرے خواہر جو سب کو مطلب which should be part of textbook کے basic astronomy کے اوپر ایک education جس طرح ہم phases of the moon کے بات کر رہے ہیں question آگیا ہمارا public ہمارے ساتھ last event میں ہم نے جب لوگوں کو بتایا کہ یہ چاند ہے جو ہمیں اس نظر آرہ ہمیشہ یہ نظر آئے گا اس کا بیک نظر نہیں آئے تو ہمیں یہ ایک عجیب سی بات لوگوں سے پتا چلی کہ ان کو یہ بات پتا ہی نہیں کہ چاند کی جو بیک سائٹ ہے وہ کبھی دیکھ نہیں سکتے آئے اس کی جو ہمیں یہ سمجھ میں رہا تھا کہ ہم لوگوں کو یہ بات کیسے سپلین کریں کہ لوگ کہ ہلانکہ سو 2 plus 2 4 is as simple ہم کبھی بھی چاند کا ایک ہی فیس دیکھتے دوسرا فیس نہیں دیکھتے ٹھیک میں تو اس بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ابھی بھی یہ کہتے کہ ناسا چاند پر گیا ہی نہیں گیا ہنانکہ اس کی وجہ پتہ کیا ہے فلیٹ ارتھ کے بارے میں چاند کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتہ ہمارے جو اپولو مشن جتنے ہوئے ہماری گفتگو کا زیادہ سائنسی رہا وہ پہلے بھی کہتے سمائے ذات رجی کائنات کی فطرت میں گھوم نا ہی مطلب کہ it's so simple so conveying in قرآن like come on give it a good read you come to know so much about planets اور پھر باقی تو secular curiosity آپ نے خود کر دکھانی ہے میرے بڑی حرانی کی بات تھی جو vortex ہے جو movement ہے circularly going forward it is a fundamental design from dna to the universe کہ گھومنا بھی ہے اپنے گرد بھی اور پورے اور simple harmonic motion جیسے کہتے ہیں اب اس کو side on دیکھیں تو it's wave motion اب اس کو 3D میں دیکھیں تو it's a vortex it is the same joh helix jis double helix structure جو dna جس طرح اب بھی کہہ رہے تھے تو یہ actually خورم جتنا آپ کا مطلب آپ کا exposure ہو اور i think کہ this is the responsibility on our shoulders کہ ہم لوگوں کو اگر یہ knowledge ہے تو it is our responsibility کہ ہم لوگ یہ impart کریں اور باقی لوگوں کو بھی اس سے آشنا کریں بلکل ٹھیک کہ رہے ہم and i think کہ park astronomers بھی اسی مطلب کعوش میں آج کل بلکل ہمیں میرے خیال میں ان چیزوں کے لئے دوسری سوسائٹی کے ساتھ بھی مزید کلابریٹ کرنے چاہیے اور بڑے event کرنے چاہیے جس بھی ہم لیف فعلان کا example دی ان کے ساتھ ہم خوری کرتے ہم you're on fm for that that i think we can be really helpful exactly خورجمی society کام کرتے because our channel really promotes about science so i think our next session we can have on photography or multiple equipment or then we can even go now that you have given us the chance we would like to take this platform we would use it and ہم لوگ اپنے users کو اور اپنے listeners ہیں ان کو encourage کریں گے کہ ہمارے پاس photography equipment بھی ہے observation equipment بھی ہے ہمارے facebook پر follow کریں ہم لوگ آپ educate کریں اور events ہم کراتے رہیں ہمارے لئے ہمارے لئے state and it comes on our shoulder ہم نے سلسلہ distance ہے and i think we can use facebook and fm and park astronomy and we can get some very good results we can reach out so any last message for the listeners out کو رکھا جائے microscope کے ساتھ چیزوں کو بھی it's nothing for a school it's nothing for a school exactly یہ تو لازمی پڑی ہونے چاہیے بالکت تو یہ بہت basic چیزیں ہیں اور ہمیں اپنے بچوں کو encourage کرنا چاہیے اور خود بھی سمجھ لے کی کوشش کرنی سے ہی سر first of all I'd like to thank you for giving us this opportunity اور second listeners کے لیے میرے message ہے کہ ایک debate ہماری society میں کھو گئی ہے ہم لوگ religious اور philosophical debate کے اندر ابھی اپنے آپ کو بالکل بھی indulge نہیں کرتے اور یہ مطلب جس طرح پاک astronomers ہے میرا اس طرف inclination آئی تو میرے خیال میں کہ we need to work on that نجانے وہ کہاں گئے وہ دن جب لوگ بیٹھ کے بیث مبائیس سے ہوتے تھے اور اختلاف رائے کے ساتھ ایک دوسرے کو کپ آف ٹی پلائے جاتے تھے بیٹھ پاکستان آج حرم صنعہ